اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچھ آموں کی چٹنی آج کل آموں کا موسم ہے اس لئے میں کچھ آموں کی چٹنی بنانا سکھاؤں گا کچھ آم لے لیے ہیں اب ان کو دھوکے خوش کر لیا ہے اور اب ان کو چھیل کر بری بری کاٹ لوں گے اب یہ اس طریقے سے آم چھیلیں گے اس طریقے سے سارے ہم چھیلیں گے سارے ہم چھے اس طرح سے کچھ آموں کو کچھ آموں کو کچھ لیا ہے اسے ایک مٹیلی میں ڈالیں گے اور ایک چمچ نمکہ ڈالیں گے ہسپیزائی کا اور تقریباً اتنا پانے ڈالیں گے کہ یہ بھیک جائے اور اوپر ڈھکم دے کر اسے آگ اس کے جلا دیں گے اور اسے نرم ہونے تاک کہ یہ گلجیں اتنی دیر کے لیے انہیں پکائیں گے آم جون سے پانی ڈال کر رکھے تھے اب ان کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور آم نرم ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ایک کلو آم میں ہاف کیجی چینی ایڈ کریں گے نمک ہم نے پہلے ہی 1 ٹیبل سپون ڈال دیا تھا ہاف ٹی سپون ڈالیں گے دابڑ میرچ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے لال میرچ فیسیوئی اور ہاف ٹی سپون ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور چھتھائی چمچ ڈالیں گے چھتھائی چمچ ٹی سپون کا کالی مرچ ڈال کے اب اسے ہلکی آنج پر تھوڑا سا پکا لیں گے کہ جو چینی کا پانی ہے اچھی طرح مکس ہو جائے اور وہ خوشک ہو جائے یہ کھٹی مٹھی چٹنی بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتی ہے بلکل پانی ڈرائی نہیں کرنا ذرا ہلکا ہلکا اس کے اندر گریوی تھوڑی سی رہے اب یہ چٹنی کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اس کو بلکل خوشک نہیں کرنا بس اتنی سی اس میں گریوی رہ جائے جب چینی ڈالنی ہے تو اس نے دھیان دینا ہے کہ پانی بلکل خوشک نہ ہوا ہو جو ہم نے گلنے کے لیے نرم ہونے کے لیے آم جو ڈال لے تھے اور یہ جونسی ہے اب ڈال دینا ہے گری بادام اور میوہ اچھی طرح دھو کے خوش کر لینا ہے اور بادام جونسے ہیں ان کو بھگو کے چھلکا اتار کے ان کو کاٹ لینا ہے کاٹ کے اور اس طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اسے تھنڈا ہونے کے بعد تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ایک شیشے کے جار میں ڈال لیں گے اور ڈال کے فریج میں رکھ دیں گے یہ چٹنی اب تھنڈی ہو چکی ہے شیشے کا جار میں نے لے لیا ہے اسے دھو کے اچھی طرح ڈرائی کر لینا ہے اس کے پانی کا ایک کترہ بھی نہ لگے اس میں ورنہ یہ خراب ہو جاتی ہے چٹنی کو اس میں نکال لوں گے جار میں بھر کے تو اسے فریج میں رکھ دیں گے اور اسے جب بھی استعمال کرنا ہے نیا صاف چمچ لے کر کرنا ہے کہ چمچ گیلا بلکل نہ ہو تو اسے آپ جتنی دیر چاہیں محفوظ کر سکتے ہیں فریج میں مہینے کے لیے بھی یہ ٹھیک رہتی ہے اور اسے ٹرائی کریں بنائیں بہت ٹیسٹی ہے یہ چٹنی بنتی ہے گرمیوں میں یہ ناشتے کے ٹائم پہ پراتھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا ویسے بھی آپ ٹیسٹ کرنا چاہے اسے کھا سکتے ہیں اسے اس طریقے سے بند کر کے تو اسے فریج میں رکھ دیں گے مہینے کے ساتھ